اس وقت یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں سکرین پہ ہلیکاپٹر جو ہے وہ یہ جا رہا ہے السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ اس وقت جی رات کے سوا ایک بجے ہوئے ہیں ابھی بھی پارلیمنٹ کے اندر تماشا لگا ہوا ہے آپ میرے پیچھے سیکیورٹی بھی دیکھ سکتے ہیں اور سڑکوں پر آپ مومنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں رات سوا ایک بجے تک کیا ہو چکا ہے ابھی تک قومی اسمبلی کے اندر کیا ہو رہا ہے سینٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے کابینہ نے کیا کیا ہے کیا فیصلے ہوئے ہیں مولنا فضل رحمان کی جانب سے کیا حکومت کو یقین دہانی کروا دی گئی ہے پی ٹی آئی والے اب کیا کریں گے عمود خان اچکزئی کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں بی این پی کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے میں آپ کو تازہ تری رات کے سوا ایک بجے تک کی صورتحال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد اگر صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے تو ظاہرہ پھر آپ کے سامنے صورتحال رکھی جائے گی اس وقت جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں تو وفاقی کابینہ کی جانب سے چھبیسویں آئینی ترمیم کے مصفدے کی منظوری دے دی گئی ہے سینٹ کا اجلاس طلب ہے اور کسی وقت بھی سینٹ کے اجلاس کے اندر آئینی ترمیم پیش کی جا سکتی ہے البتہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ کل تین بجے تک ملتوی کر دیا گیا یعنی چھٹی کے باوجود کل بھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا مولانا فضل رحمان سے پی ٹی آئی کی ملاقات ہوتی ہے اس ملاقات کے بعد ممود خان اچک زئی کے پاس جاتی ہیں جہاں سے خبر یہ آتی ہے کہ اب جو تحریک تحفظ آئینے پاکستان ہے وہ سڑکوں پر ہوگی وہ مضاہمت کرے گی وہ دمہ دمست کلندر کرے گی وہ کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹے گی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور اب جو ہے وہ اتجاج کے اندر شدت آ جائے گی یعنی مضاہمت کمپرومائز نہیں ہوگا سرنڈر نہیں ہوگا ووٹ نہیں ہوگا مضاہمت ہوگی شیر افضل مروت کی جانب سے بھی ابھی ایک ویڈیو پیغام آیا انہوں نے کہا دیکھئے اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو پھر میں اتجاج کو لیڈ کروں گا اور پھر پاکستان کے اندر یا تو اس حکومت کا صفایہ ہو جائے گا اور ہم سر پر کفن باندھ کے نکلیں گے پھر ہم ایسے نہیں نکلیں گے کہ ہم آئے ہیں اتجاج کیا شیلنگ برداشت کیا ایسے نہیں ہوگا پھر جو ہے ہم بے شک مارے کھائیں خان کی رہائی اور اس حکومت کے خاتمے تک پھر ہم واپس نہیں جائیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں نمبر گیم کی کیا صورتحال ہے کیونکہ یہ سب سے اہم چیز ہے ذرائع اور مستند ذرائع اس وقت یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے نو سے دس پرندے اڑ چکے ہیں اور دو جو سینیٹر ہیں سینیٹر ذرکا اور سینیٹر فیصل سلیم ان کے حوالے سے تو بیرستر گور نے خود دعویٰ کیا کہ میرے خیال سننے کا کہ یہ ہمارے دو جو سینیٹر ہیں وہ ووٹ دینے جا رہے ہیں جبکہ حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے پاس دس کے قریب جو ہے نا وہ لوگ پی ٹی آئی سے صرف پی ٹی آئی سے آ چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے ترمیم کے لیے نمبر پورے کرنے کے لیے دوسرا طریقہ سے جو ہے ترمیم پورے کرنے کے لیے انتظامات تو مکمل کر لیے ہوئے ہیں اچھا اب ٹی وی چینلوں پر اچانک خبریں چلنا شروع ہو گئی رات کے تقریباً آپ کہہ لیں کہ بارہ ساڑھے بارہ بجے کے درمیان کہ مولانا فضل الرحمن مانگے ہیں مولانا فضل الرحمن آئی ترمیم کے اندر ووٹ کریں گے اور مولانا فضل الرحمن بلاول بھٹو کے ساتھ کھڑے ہو کے اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور اس پریس کانفرنس کے اندر وہ یہ اعلان کر دیں گے بہرحال تقریباً نو بجے سے یہ خبریں رپورٹ ہونا شروع ہو گئی تھی کہ مولانا فضل الرحمن نے نہیں مانے مولانا فضل الرحمن نے ایک دن کا وقت لیا ہے اور مولانا کہتے ہیں کہ دیکھئے پی ٹی آئی والوں نے مجھ سے کل تک کا وقت مانگا ہوا ہے اور میں جو ہے پی ٹی آئی سے میں نے کمیٹمنٹ کیوئی ہے لہٰذا میں کل تک ووٹ نہیں دوں گا پارلیمنٹ کے اندر سب کچھ سٹینڈ بائی ہے کبینہ کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں سینٹرز کے تعداد کے حوالے سے بھی بریکنگ نیوز چاہ رہے ہیں کہ سینٹرز کے اندر چواریس لوگ پہنچ گئے چیاریس پہنچ گئے اینڈ جو آخری خبر آئی انچاس لوگ پہنچ گئے یہاں تک خبر آئی اور مولانا فضل رحمان کی جانب سے یہ مسلسل ریپورٹ ہوتارہ ذرائع سے کہ دیکھئے مولانا کہہ رہے ہیں کہ اگر تو آپ کے پاس بندے پورے ہیں نہ میرے علاوہ آپ کر لیں اور اسی دوران خبر آئی کہ مولانا خود جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر بن گئے ہیں جیو آئی ایف کے یہ ایک بڑی خبر تھی کہ مولانا پارٹی کے سربراہ بھی اور پارلیمانی لیڈر بھی کیونکہ اگر وہ ترے سے ٹیکی تشریح کے طاعت کہا جائے کہ نہیں وہ پارلیمنٹ لیڈر کی بات مانی جانی تھی نہیں وہ پارٹی رینم صدر کی بات مانی جانی تھی تو لہذا دونوں صورتوں کے اندر مولانا کی ڈیریکشن مانی جائے تو مولانا کے حوالے سے خبریں چلنا شروع ہو گئی کہ بھائی جان مولانا فضل رحمان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بندے پورے ہیں تو آپ کر لیں ہم جو ہیں وہ ساتھ نہیں دے گئے اتنے میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ساڑھے بارہ بجے خبریں یہ چلنا شروع ہو گئی کہ مولانا مان گئے ہیں ذراعہ سے مولانا ووٹ دینے جا رہے ہیں پریس کانفرس ہونے جا رہی اب جو پریس کانفرس ہوئی ہے ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے ایک بجے کے قریب بلاول صاحب کی اور مولانا کی اس کے اندر یہ مولانا نے کہا کہ پی ٹی آئی نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے میری ساری صورتحال مجھے بتائی ہے اور مولانا نے کہا کہ خان نے میرے لیے بڑا اچھا پوزیٹیو پیغام بھیجا ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں کل تک میں وقت لے رہا ہوں بلاول سے اور کل اگر ہمارا جو ہے وہ پیش رفت ہو جاتی ہے تو پھر ہم حکومت کو ووٹ کریں گے آپ اس کو وہ جو اے آر وے پہ ریپورٹ ہوا تھا کہ مولانا تقریباً مان چکے ہیں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مولانا تقریباً مان چکے ہیں کیونکہ نے نے کہا کہ کل جو ہے وہ مشاورت کے بعد ہم حکومت کو ووٹ دیں گے پی ٹی آئی سے حتمی جواب کے بعد آپ ادھر سے بلاول بھوٹو پریس کانفرس کی ادھر سے موشن نکوی بھی دوبارہ جو ہے وہ رات ایک بج کے پانچ منٹ پر یعنی آپ سے کچھ دیر پہلے حضور رحمان کے گھر دوبارہ پہنچے اور بلاول بھوٹو نے نے کہا آپ تھی آنے کی ضرورت نہیں تھی اور اب آپ واپس چلے جائیں پھر وہ جو ہے بلاول بھوٹو کے ساتھ ہی واپس آئے ہیں ایک بڑے کافلے کے ساتھ اور اس کی ویڈیو آپ ذرا ملاحظہ کریں کہ کیسے ان کا کافلہ تھا کیسے وہ مولانا کے گھر سے آئے اور پارلیمیٹ کے اندر داخل ہوں جی یہ آپ برائی راست مناظر دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھوٹو اور موسن نکوی مولانا فضل رحمان کے گھر سے ہو کر واپس قومی اسمبلی پہنچ چکے ہیں یہ بھاری سیکیورٹی اور بھاری ان کے ساتھ وفت اور سیکیورٹی وی وی آئی پی موومنٹ رات گئے اس وقت آپ پارلیمیٹ کے باہر دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ افسی اور سیکیورٹی جو ہے وہ اس وقت بھی کھڑی ہوئی ہے اور بڑی تعداد میں جو ڈالی ہیں وہ پارلیمیٹ کے اندر داخل ہو رہے ہیں بلاول بھوٹو اور موسن نکوی اس وقت جو ہیں وہ پارلیمیٹ کے اندر پہنچ رہے ہیں بہرحال رات کے اس وقت جب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ابھی تک جو سینٹ کا اجلاس تیس منٹ کے لیے ملتی ہوا تھا وہ دوبارہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکا کابینہ نے مصفدے کی ضرور منظوری دے دیا اب یہ بھی ابھی تک پرمینی ہوا کہ کابینہ نے حکومتی مصفدے کی مرضوری دی ہے پیپلز پارٹی کے مصفدے کی مرضوری دی ہے یا مولانا کے مصفدے کی مرضوری دی ہے اسلامباد کے اندر صورتی علیہ یہ ہے کہ سری نگر ہائیوے کو اس وقت بند کر دیا گیا ہے اور ابھی ایک ویڈیو پیغام آیا ہے علی محمد خان کا وہ یہ کہتے ہیں کہ آخری جیت حق کی ہوگی آخری جیت انصاف کی ہوگی یہ میں نہیں اللہ کرتا ہے رات کے ہندیرے میں جو لوگ قانون سازی کرتے ہیں وہ دن کے اجالے میں اپنا مو چھپاتے ہیں یہ جو آئینی ترمیم ہے ان کو میں گہر آئینی ترمیم کہتا ہوں یہ ریجیکٹ ہوں گی اور دوسری طرف ابھی پارلیمنٹ کے اندر ہی محمود خان اچھک زہینے پریس کانفرس کی انہوں نے کہا اس طرح کی آئینی ترمیم کو ہم تسکیم نہیں کریں گے عمران خان کو رہا کیا جائے سب مل کر بیٹھیں اس کے بعد جو ہے وہ آگے چلا جا سکتا ہے لہٰذا اس طرح ہم نہیں سا چلے گئے اچھا زین قریشی شاہ محمود قریشی جو پچھلے ایک صبح سال سے جیل کے درے سڑ رہے ہیں قربانی دے رہے ہیں زین قریشی جو ان کے سابزادی ہیں جن کی ایلیا کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ وہ چار گھنٹے کے لیے ان کو اٹھا لیا گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ آئینی ترمیم پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے لہذا اس وقت پی ٹی آئی کا زین قریشی سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے اور کچھ ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ زین قریشی نے نہ صرف پی ٹی آئی سے بلکہ اپنے والد سے بھی غداری کر دی ہے اور وہ حکومت کے ساتھ جا سکتے ہیں اور وہ ووٹ دے سکتے ہیں پیر تک پی ٹی آئی اس وقت وقت مانگ رہی ہے کہ ہمیں پیر تک کا وقت دیا جائے بہرحال رات گئے جو وزیر اطلاعات اطاولہ تارد ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ رات ابھی باقی ہے ابھی اس رات بہت کچھ ہونا باقی ہے آپ سٹے ٹیون آپ وہ دیکھتے رہے لیکن ایک اہم جو چیز بھی اس ساری صورتحال میں آپ کے لیے ایک بڑی خبر ہو سکتی ہے کہ رات کے تقریبا یعنی کابینہ اجلاس شروع ہونے سے تین منٹ پہلے ایک ہلیکاپٹر اڑتا ہے وہ ہلیکاپٹر اچانک آواز آتی ہم یہاں بھی کیونکہ بیٹھے ہوئے ہیں سردی بھی ہے انتظار کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ہلیکاپٹر کی تیز آواز آتی ہے وہ ہلیکاپٹر اڑتا ہے وزیر اعظم ہاؤس سے یعنی یہ پارلیمنٹ کی جو بیلڈنگ ہے اس سے پیچھے سے اوپر جاتا ہے سپریم کورٹ سے پیچھے سے ہوتا ہوا وزیر اعظم سیکٹریٹ سے ہوتا ہوا وہ یہ ادھر آپ کہہ لیں کہ مغرب کی طرف یعنی راول پنڈی کی سمت میں وہ ہلیکاپٹر چلا جاتا ہے تو لہٰذا وہ ہلیکاپٹر پرواز کرتا ہے اور اس کے فوری بعد خبر یہ آ جاتی ہے کہ کابینہ کا اجلاس وزراء پہنچنا شروع ہو گئے وزیر اعظم جو ہیں وہ کابینہ کے اجلاس کے اندر پہنچ گئے اور اس کے دس منٹ کے بعد یہ بریکنی نیوز آ جاتی ہے کہ کابینہ نے مجفزہ آئینی جو مسفدہ ہے آئینی ترمیمی کے حوالے سے اس کی منظوری دے دی ہے کہ اگر یہ آنی ترمیم ہو گئی مکلا تو مکلا لیکن پھر بڑی تعداد میں پورا ملک باہر نکلے گا اور شاید رات کی ہندیرے میں جو اس وقت شبخون آپ کہلیں یا واردات آپ کہلیں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ بہت مہنگی پڑے گی بہت مہنگی پڑے گی اپنا خیار رکھئے گا آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے تاکستان زندہ بار